اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے ایک منٹ کی اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں لیکن ہے پورا زندہ ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اب اگر یہ توبہ کر لے بلکل پانسی کے پندے کی طرف جا رہا ہے اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے یہاں تک کے اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گئی تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا یہ پکا عظم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں میں تیرے وجود کا قائل تیری توحید کا قائل تیرے پیغمبروں کا قائل مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے قرآن سے صحیح حدیث سے متواتر حدیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت ایک سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرارہ لے گی وجہ کیا ہے اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کرے ہیں اللہ تو موت کا یقین ہے اس کی توبہ کس بات کی اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا کیسے سمجھائے کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں بولو نہیں کرتے جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں غیر مسلموں کو دیکھ لو بس طرح مرک پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں جو بد پرست تھا وہ بد پرستی میں ہی مرتا ہے وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ تو یہ بھی بہت ایک فیصد خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو آئین اس وقت میں توبہ کر لیں برنہ توبہ ہوتی نہیں ہے اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ دل سے آؤ چکے ہوتے ہیں ہمارے دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا کہیں جوانی میں ہو گیا اللہ نے ان کو زندگی دی صحت دی توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ نیک پریزگار ہیں اگر بیان سنیں تو کینڈلی مائنڈ نہ کریں کسی کو کیا پتا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے یعنی ان سے کہہ رہا ہوں جو سنیں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا قصہ سنا دیا تو بھئی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے پبلک کو کیا پتا ہے یہ آپ کا قصہ ہے وہ اٹیک بھی عشق میں ہوا ان کو جوانی میں ہارٹ اٹیک عشق معاشقے کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے کم عمری میں جب مس گیترنگ کا ماحول ہونا تو یہ عشق معاشقے بہت ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت ہوتی ہے یہ ہمارا لبرل طبقہ تو آزادی چاہتا ہے نا آزادی یہ آزادی اصل میں مرد اور عورت کے اختلاط میں نہیں ہے ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں ہے دونوں کے ذہن سکون میں رہے گا آپ نے کلاس میں ساتھ بٹھا دیا دفتروں میں ساتھ بٹھا دیا آنکھ مٹکے ہوں گے معاشقے ہوں گے جب عشق کی تکمیل نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان اور یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی کہیں آنکھ مٹکا تھا ان کا پھر دوستی ہو گئی پھر ڈیٹیں لگنا شروع ہو گئی پھر شادی کی باتیں شروع ہو گئی اسی دوران یہ جابلیس ہو گئے جیسے ہی جابلیس ہوئے تو لڑکی ٹاٹا کر کے آئی بھا سمجھے غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لو یہ تو میرا ایک کسی لوگوں نے میمز بنا دی تھی اس پہ کیا آپ لوگ ڈن پیل رہے ہیں جن میں جا کے جن میں میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو بعض لڑکوں کا سب کا نہیں بعض کا خیال ہوتا ہے ہوتا تو سب کا ہے لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو لیکن بعض ہوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا وہ ٹی شٹ پہن کے اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی کیا چال ہے کیا سٹائل ہے ہوتی ہیں متاثر لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی یہ خوبصورت ایک خاتون کی شادی ہوئی اس نے مجھے خود بتایا ہماری یہ کوئی ریلیٹیف تھی وہ وہ خاتون بہت خوبصورت تھی ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے تو بعد میں طلاق ہو گئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تو وہ میرے پاس کیس آیا تو وہ قصہ سنا رہی تھی بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں جب ان سے شادی ہوئی نا لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں بغل میں ہور لوگ یہ تفسرہ کر رہے تھے دولہ دولہ ان کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں قصہ پہ قصہ یاد آتے ہیں فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا فیملی کیس تھا نا سامنے آئے ہوئے تھے بھئی وہ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے گھر ملاو ہے چھت مویسر ہے ہاں جی کوئی نشہ تو نہیں کرتا نہیں جی بے تہاشہ مارتا پیٹتا تو نہیں ہے نہیں جی تو پھر کیا پرابلم ہے کہ گالیاں بہت دیتا ہے میں نے کہا دیکھیں محترمہ یہ گالیاں تو آج کل مہین اختر کے مامو دیتے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں بری بات ہے لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر شہر سے طلاق لی جائے اور بچے بھی ہیں سو فیصد درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے تو جو مجھے ہسی آئی نا جس بات پہ وہ یہ آئی میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھئی دن میں اگر ایک گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ تو ایک گھنٹہ سمجھ لو کہ چوبیس گھنٹے میں یہ ایک گھنٹے میں نے باقی تئیس گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے بھئی باقی تو باقی جو فائدے شہر سے ہو رہے ہیں نان نفقہ مل رہا ہے بچے سکول جا رہے ہیں سکول کی فیسز ہو رہی ہیں بچوں کو باپ ملا ہوا ہے علیتگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں آپ میریٹ خاتون کہلاتی ہیں کہیں بھی جاتی ہیں آپ کی جو فرینڈس ہیں شادی شدہ خاتون ہیں ان کے ہزمینڈ ہیں ہزمینڈ بھی کوئی مخنچو نہیں ہے فٹ فٹ ہے سب کچھ سیٹ چل رہے ہیں تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا شوہر کو تو کہتا یار گالیا اپنی ڈشنری سے نکالو لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار سو فیصد صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا تو تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں میں تو پھر تحقیق کرتا ہوں نا میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں انہوں نے کہا بارہ گھنٹے گالیاں دیتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں لیکن میں نے دل چاہ رہا تھا کہ مہین اختر کے مامو بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو مہین اختر کے مامو بھی نہیں دیتے ہیں پھر ان کا میسیج آیا کہ چوبیس گھنٹے گالیاں دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں میری بیگم ہے سید ویر تیری بیگم اے بھائی نہاں بھی رہا ہو گئے نہانے بھی گالیاں پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں اس دوران بھی گالیاں دیں گیا اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میہ بیوی وہاں بھی گالیاں تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا عدالت تو دے دے گی وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہوں تو بھی دے دے گی آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شہر کو پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں اپنا نبھائیں آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے لینے رہنا ہے تو جب تک شہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں یہ کیس نہیں ہے یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے غلط کام ہے شہر غلط کر رہے جو گالیاں دے رہے بہت برا کر رہے ہیں میں شہر کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن طلاق ایسے باتوں پر تھوڑی ہوتی ہے